جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں سردی کا موسم شروع ہو گیا تو سردی کے موسم میں ہوتوں کا فٹنا ہاتھ پیروں کا فٹنا اور ساتھ ہی ایڈیوں کا فٹنا بہت زیادہ پریشانی دیتا ہے جیسے جیسے تھنڈی ہوائیں چلتی ہیں ہمارے ہاتھ پیر فٹنے لگ جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی ریمڈی بتانے والی ہوں اگر آپ اس کا رات کو سوتے ہوئی یوز کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پیر فٹنے کے سمجھ سے ختم ہو جائے ایڈیو میں گھاب ہو جاتے ہیں کئی بار بہت سارے لوگوں کی بہت ساری ایڈیاں فٹ جاتی ہیں ان کے لیے بھی یہ نسکہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا تو جیسے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پاس میں دیئے ہوئے بیل کو ضرور پیس کر لیجئے تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں اس کا ایک میسیج سب سے پہلے آپ کو مل سکتا تو ہمیں یہاں پہ چاہیے ہوگئے گلسرین اور نیبو تو میں آدھے نیبو کو اس میں یوز کروں گی گلسرین جو ہوتی ہے ہی ہمارے سکن کو بہت ہی جیدہ اچھا مقدار بنا رہتی ہے نیبو میں ویٹامین سی ہوتا ہے جو ہمارے چہرے کے داگ دھبے تو دور کرتا ہی ہے اگر ہم ان دونوں کو ملا کر لگاتے ہیں رات کو سوتے ہوئے تو ہمارے جو ہاتھ پیر فٹنے کی ہوتھ فٹنے کی ایڈیاں فٹنے کی سمجھ سے اب بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے اگر آپ مہنگی مہنگی کریمیں لگا کر بھی پریشان ہو گئے ہیں تو آپ ان دونوں کا یوز کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پیروں کوئی فٹنے کی سمجھ سے بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا تو ہمیں یہاں پہ ایک بول چاہیے اور ساتھ یہاں پہ ہمیں چاہیے گلاب جل گلاب جل جو ہوتا ہے وہ ہماری سکن کے رنگت نکھارنے کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے تو ان تینوں کو ملا کر آج میں آپ کے لیے ہوم ریمیڈی بنانے والی ہوں تو دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑی سی گلسرین کا یوز کروں گی تو میں یہاں پہ ایک چھوٹا چمچ گلسرین لے رہی ہوں اور ساتھ اس میں ہم تھوڑا سا گلاب جل ڈالیں گے یہ آپ کا بہت ہی سستہ نسکہ بن کے تیار ہو جائے گا اسے آپ کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ کے چہرے کی رنگت ہاتھ پیروں کا رنگ تو نکھرے کا ہے ساتھ ہی جو آپ کے ہاتھ پیر فٹنے کی سمسیہ ہے وہ بھی آپ کی بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جائے گی تو چلی یہاں پہ میں لیمن کو کٹ کر لیتی ہوں تو دیکھیں یہاں پہ میں کچھ لیمن کے ڈاپس ڈال لیتی ہوں تو آپ اسے بنا کر کئی دنوں تک سٹور کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ہماری ریمیڈی بن کے تیار ہے اسے اب یوز کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہتی ہوں آپ کو رات کو سونے سے پہلے اپنے ہاتھ پیروں کو اچھے سے واش کر لینا ہے اگر آپ تھوڑے سے گرم پانی میں شیمپو ڈال کر اچھے سے اپنے ہاتھ پیروں کو واش کر لیتی ہیں اس تو اس سے آپ کے ہاتھ پیروں کی جو میل ہے وہ بھی صاف ہو جائے گی اور آپ کے ہاتھ پیر بھی تھوڑے سوفٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو یہ رات کو سوتے ہوئے اپنے ہاتھ پیروں پر لگانا حصے آپ اپنے فیس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں فیس پر لگانے سے بھی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے تو آپ کے چہرے کا رنگ نکھرے گا اور اگر آپ کے چہرے پر کیل محاصروں کے داگ ہیں سپورٹ ہیں تو وہ بھی دور ہو جائیں گا ساتھ اگر آپ کے چہرہ آپ کے ہوتھ ہاتھ پیر فٹ جاتے ہیں تو اس کو بھی یہ دور کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا کتنی بھی پرانی سے پرانی فٹی ہوئی ایڈیوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے ایڈیوں میں سے لگا لیجئے اور اوپر سے سوکس پہن کر سو جائیے اگر مہت کے وجہ سے آپ کی ایڈیاں بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی تو اس طریقے سے اسے بنا کر آپ چھوٹی سے شیشی میں بھر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ زیادہ بدانا چاہتے ہیں تو اسے فریز میں رکھ لیں نیو گلسرین اور گلاب جل بنالے سے آپ کے فٹے ہاتھوں پیروں کو تو آرام ملے گا ساتھ ہی آپ کے چہرے کا رنگ بھی نکھرے گا اور آپ کے چہرے پر نکھار بھی آئے گا تو کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکوی مت بھولئے گا